آپ کی زندگی میں سب سے خوبصورت اور سکون والا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ لمحہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ وہ لمحہ ہے جب خدا اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا خاموش گفتگو ہوتی ہے کوئی پردہ نہیں ہوتا بیان ہر بات ہوتی ہے چھپا کوئی راز نہیں ہوتا وہ سمجھ لیتا ہے بن کہے ہر بات اس کی طرف سے وضاحتوں کا سوال نہیں ہوتا وہ دل ایسے جوڑ دیتا ہے کہ پھر زندگی میں کوئی ملال نہیں ہوتا اس کی محبت ایسا سکون دیتی ہے کہ پھر دل کبھی بے قرار نہیں ہوتا میں نے سب کو آزمایا ہے اس سے بہتر کوئی یار نہیں ہوتا وقت نے سکھایا ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوتا یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا یہ ایسا تعلق ہے جس میں کوئی لمحہ دشوار نہیں ہوتا اسی لیے خدا اور بندے کی محبت کو کبھی زوال نہیں ہوتا اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو سجدہ ہوتا ہے نا کتنی مشکتیں کتنی تھکاوتوں کو سمیٹ کر یہ ایک سجدہ بنتا ہے اور یہ ہر حال میں کیا جاتا ہے محبت ہو جائے اگر تو یقین کا سجدہ دل اگر غم میں ہے تو غم کا سجدہ صدیوں پرانا کوئی ساتھی مل گیا ہے تو شکر کا سجدہ کوئی ہاتھ تھام کر آنکھ سے اوجل ہو گیا ہے تو بے بسی کا سجدہ کبھی اپنی غرض کا تو کبھی ہر غرض کے مٹ جانے کا سجدہ کبھی ندامتوں کا تو کبھی معافی کی طلب کا شرمسار سجدہ کبھی خود کو کھو دینے کا تو کبھی خدا کو پا لینے کا سجدہ اس کی اہمیت ان سے پوچھیں جنہیں یہ آخری سانس تک نصیب نہیں ہوتا آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو ملا ہے اور یہ سجدہ ہی تو ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہیں ورنہ کب کا رک گیا ہوتا یہ سانس کا سلسلہ اور کس کو سناتے پھر اپنا حال دل کہ کس کی آگوش میں تڑپ کر چھپتے ہم اور اسی لئے چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سجدہ کرنا کبھی مت بھولیے گا